ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں کہ جو 40% والی فائلز تھی ان کو بیلٹ کیا گیا تھا اور جو 60% والی فائلز تھی ان کو تھرڈ اپریل کو ان کی الوکیشن دے دی گئی تھی تو جتنے بھی لوگوں کی تب فائلز آئی تھی بیلٹ کے اندر جتنے لوگوں کی پاس پلوٹ سیلیکشن کی اپشن تھی اس میں اور 40% والے میں کیا ڈیفرنس ہے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اس کی بات کر لیتے ہیں تو آبویس سی بات ہے اگر آپ کے پاس پلوٹ سیلیکشن کی اپشن ہوگی تو آپ لوگ کوئی بہت زیادہ جنرل لوکیشن کا پلوٹ تو نہیں لیں گے آپ لوگ کوشش ہوگی کہ یا تو ہم لوگ مین بولیوارڈ والا پلوٹ سیلیکٹ کریں یا پھر ہم لوگ رنگ روڈ والا پلوٹ سیلیکٹ کریں یا پھر ہم لوگ پارٹ فیسنگ یا کورنر پلوٹ کو سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والے ٹائم میں جو ہمارے پلوٹ کی ورث ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور فورٹی پرسنگ والوں کی اگر بات کریں تو وہ لوگ تھوڑے سے وریڈ تھے اس چیز میں کہ یار یہ نہ ہو ہمیں سوسائیٹی کی مرضی کا پلوٹ ملنا تو کہیں بہت زیادہ باؤنڈری کے پاس نہ دے دیں یا پیچھے کر کے نہ دے دیں جس سے ہمارے پلوٹ کی ورث ہے وہ کم ہو لیکن جب ٹینتھ جون کو ان کی بیلٹنگ کی گئی تو نہ صرف وہ لوگ حیران تھے بلکہ ہم لوگ بھی کچھ حیران بھی تھے کچھ خوش بھی تھے کیار سوسائیٹی کی مرضی کا پلوٹ ملنے کے باوجود ان کو جو لوکیشنز ملی تھی جنرل وہ کافی زیادہ زبردست تھی لائک ویلاز کے بیچ میں ان کی لوکیشنز تھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا بہت زیادہ باؤنڈری پہ نہیں بلکہ بہت زیادہ فرنٹ پہ کر کے پلوٹ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی جو لوکیشنز تھی وہ اچھی تھی جس کی وجہ سے ہوا کیا جو سکسٹی پرسن والے لوگ تھے جنرل لوگوں نے پلوٹ سیلیک خود کیے تھے ان میں اور ان فائلز کے ریٹ میں جو سوسائیٹی کی مرضی کے پلوٹ تھے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہیں اگر میکسیمم بھی ڈیفرنس آئے گا تو پچاس دار سے ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنس آئے گا جو کہ ایک بہت زیادہ زبردست بات ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو بیلٹڈ پلوٹس ہیں ان میں اور جو سیکنڈ بیلٹنگ جو کہ اگست سپٹیمبر میں ایکسپیکٹیڈ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے ریٹس کے اندر تو ناظرین میں آپ کو کلیرلی بتاتا چلوں کہ دونوں پلوٹس کے اندر دونوں فائلز کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ میکسیمم بھی دو سے دھائی لاکھ روپے کا ہے اب یہ بات ایک اچھیومنٹ ہے لاہور سمارٹ سیدھی کے لیے کیوں کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے آج اگر آپ لوگ کے پاس ایک پلوٹ ہے تو وہی پلوٹ آپ کے پاس دو مہینے بعد بھی نکلنے والا ہے جیسے کہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پانچ منلہ کی کٹنگ کی تو اگر اس ٹائم پہ بیلٹڈ پلوٹ کا ریٹ آٹھ لاکھ روپے آ ہے تو وہ دو مہینے بعد آپ کی جو بیلٹنگ ہونی ہے وہ بھی آٹھ لاکھ روپے کا پلوٹ ہی آپ کو ملے گا می بھی اس کی جو ورث ہو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کی جو ورث ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کی سراؤنڈنگز کے اوپر اس کی کنسٹرکشن لیول کے اوپر جو کہ ہمیں آلرڈی جانتے ہیں کہ جی لاہور سمارٹ سیڈی کا جو ڈیویلپمنٹ اور کنسٹرکشن لیول جا رہا ہے وہ بہت زیادہ زبردست جا رہا ہے تو ناظرین لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ زیادہ پریورٹی دے رہے ہیں اس ٹائم پہ جو اکنالجمنٹ سلپ سے ہیں وہ بند ہو گئی ہوئی ہیں آٹھ مارچ دو ہزار تیس کی تو اگر آپ اکنالجمنٹ سلپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ والی فائل پر چیز کرنی پڑے گی جس کی اکنالجمنٹ سلپ آلرڈی ایشو ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگین ہم لوگ آ جاتے ہیں ہماری ورث کے اوپر ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ ایک بیلٹیٹ پلوٹ لینا ہے جس کی پرائس دو لاکھ روپے اوپر ہے آنے والی بیلٹنگ سے تو میں آپ کو پرسنلی سیجیچ کروں گا کہ آپ لوگ اس آپشن میں چلے جائیں جو سیکنڈ بیلٹنگ ہونی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس پلوٹ سیلیکشن کی بھی آپشن ہوگی اگر آپ پچاس پرسنٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ایک قسم کی وہ آپ کی منٹلی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ کے پاس اگر ملٹیپل آپشنز ہوں گی آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہے اس میں سے جو بیسٹسٹ آپشن ہے آپ لوگ اسی کو چوز کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ کی ایک منٹلی سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ یار ٹھیک ہے میں نے اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کیا دوسرا یہ کہ آپ کو دو لاکھ روپے دو سے دھائی لاکھ روپے پلوٹ جو ہے وہ سستہ مل رہا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف یو یہ ہوتا ہے کہ جی اس ٹائم پہ ہمیں ایک فیزیکل پلوٹ مل رہا ہے تو ہمارے لیے اس کی ورث جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا اپنا ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے میرے پوائنٹ آف یو سے جو چیز آپ کو فیزیکلی ابھی مل رہی ہے دو مہینے بعد بھی آپ کو وہی چیز فیزیکلی ملے گی ٹھیک ہے تو ظاہر آپ کے پاس at that time پلوٹ سیلیکشن کی آپشن بھی ہوگی تو وہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس ٹائم پہ کارنر کی آپشن آتی ہے پارک فیسنگ آتی ہے مین بولیوارڈ کی آتی ہے تو وہ اور سونے پہ سواگا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ second ballot والی 50% paid کے ساتھ option بھائے کریں ٹھیک ہے اس کو اپنے نام پہ transfer کروائیں تاکہ upcoming جو balloting ہے اس میں آپ کا حصہ آجائے ٹھیک ہے آپ کا نام آجائے اور اس میں آپ کے پاس plot selection کی option آجائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو سے ڈھائی لاکھ جو آپ کو ابھی کم پے کرنے پڑ رہے ہیں آگے جا کے آپ کو اس کا دو سے ڈھائی لاکھ extra ملے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو profit ہوگا اس میں زیادہ ملے گا اب یہ جو ایک investment ہے یہ short term والوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے یہ long term والوں کے لیے بھی ہے short term والوں کے لیے اسے ساتھ سے کہ جی وہ اس ٹائم پہ دو سے ڈھائی لاکھ سستی چیز مارکٹ میں بھائے کرنے ٹھیک ہے اور at the time of balloting ظاہر سی بات ہے اس کی words میں اضافہ ہوگا تو وہ لوگ اس کو sale out کر کے اپنا جو profit اس کو لے کر site پہ ہو سکتے ہیں long term والوں کے لیے چیز کیوں بہتر ہے اگر آپ لوگ as an end user آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس plot selection کی option ہے آپ اپنی مرضی کا plot choose کریں کہ یار یہ والا جو plot ہے یہ میرے گھر کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہے کل کو اگر میں construction کرتا ہوں یہاں پہ as an end user آتا ہوں تو میری لیے یہ جو location ہے یہ worth it ہوگی best ہوگی ٹھیک ہے تو اس حساب سے بھی آپ کے لیے جو وہ option ہے second acknowledgement slip کی with right of selection بہترین ہوگی ٹھیک ہے تو ناظرین اگر آپ لوگ second ballot کی option میں buying selling کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ لوگ کو balloted plot بھی چاہیے آپ کو positionable plot چاہیے تو ناظرین screen پہ دیئے کہ number 0300 000377 پر آپ لوگ کسی بھی time مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ universal property network اور universal property network کی جانب سے میں عبداللہ اسمان ہمیشہ آپ کی خدمت میں حال دے رہے گا شکریہ